اور دنیا بھر کے ہر خبرستان میں جان جان میرا مولا کا چاہنے والا آرام کر رہا جو گناہوں کی خید میں ان کو اس مجلس کا واسطہ بی بی زینب کے مسائب کا واسطہ ان کو گناہوں سے تو آزاد کر دے ان کی خبروں میں تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما پروردگار دنیا بھر میں جان جان آزاداری ہو رہی اور جو مولا کے چاہنے والے پریشانے بالخصوص کشمیر میں اس وقت کشمیر میں شیعوں کے حالات بہت خراب ہیں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں میری خواہش آپ سے ہے کہ جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہاں کشمیر میں کریں اس وقت ایام اعضاء خریب ہیں اعضاء خانے توٹ گئے لوگوں کے پاس اناج نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں سردی کا موسم آ رہا یہ بہترین لبائے کیا مہدی جو ہے یہ اس کا بہترین مثال ہے کہ اپنے امام کو خوش کرنا چاہتے اپنے اپنے تہی جان جیسا بھی آپ مدد کرنا چاہتے آپ مدد کرو ایک بلانکٹی مثال کی طور پر غریب ہے کچھ نہیں دے سکتا ایک بلانکٹ بھیج سکتا بھیجو بلانکٹ لڑکیاں ایک ڈرس ہیں ان کے پاس ایک ڈرس بھیجو لیکن بھیجو وہاں پہ ہماری بہنیں ہماری بچیوں کے حالات کشمیر میں سری نگر میں بہت خراب ہیں اور سردی کا زمانہ بالکل خریب آ گیا گھر توٹ گئے ازا خانوں میں پرابلم آ گیا کھانے کو نہیں ہے وہاں پہ ایک کھلو روٹ وہ اناج بھیجو یہاں سے مثال دے رہا ہے کہ کھلو کا لیکن بھیجو یہ ہے لبائی کیا مہدی یہ عمل کرو گے یہ مت دیکھو کہ میرا نام ہوگا یا نام نہ ہوگا نام تم کو بی بی زینب تمہارے نام کو روشن کریں اس شکر میں مت پڑھو لیکن اس وقت ضروری ہے دوستو کہ کئی ہزار شیعہ اس وقت پریشان ہیں وہاں پہ ہمارے آپ کے دستخانوں کو اللہ آباد رکھے کہ آپ کے دستخانوں پہ ماشاءاللہ اتنی نعمتیں ہیں ہم روز دیکھ رہے جب سے یہاں پہ آئے بہترین کھانے کھا رہے لیکن ایک وقت کا کھانا روکو اور اس غریب شیعہ کو دو کہ جس جو سر پہ سایا نہیں ہے نیچے پانی ہیں اوپر آسمان ہیں ایسی جگہوں پہ شیعہ اس وقت پریشان ہیں بومبے سے تیس ہزار بلینکٹس ایک ارگنیزیشن ہے جو بھیج رہی ہے کوئی کپڑے بھیج رہا دوسری ارگنیزیشن کو دیکھو کیسے وہ لوگ کام کرتے اس طرح اب لبائی کیا مہدی اگر صحیح تم لبائی کیا مہدی دو دن کی بات میری سنی ہے تو امام کو خوش کرنا ہے تو ایک کا مدد کرو امام تمہاری لبائی کو خبول کرے گا میں یہ اپنے لئے نہیں بول رہا میں تو جانتے میں کشمیر کے لئے بول رہا اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ غفلت کے ساتھ تو یہ گناہ ہیں نین کیسے آئے ہم نرم بستر پہ سوئے ہماری بہنیں وہاں پہ روڈ پہ رہے عزت کی بات ہے دوستو ہر لڑکی یہاں سے بھیجے ایک ایک لباس بھیجے اللہ تم کو ہزاروں لباس عطا کرے گا انشاءاللہ تو اللہ کشمیر کے مومنین اور سیریا اور جان جان مولا کے چانے والے پریشانے ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے ہمارے امام زمانہ کو سلامت سلامتی کے لئے باواز بلند سلوات پڑھے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے ہر بیمار کو صحت دے دے ویجے وڑا میں ایک بیمار ہے مشریب اندر کے کچھ مومنین بیمار ہیں میری والدہ بیمار ہے بی بی زینب کے مسائب کا واسطہ اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کامل آتا فرمائے کچھ مومنین پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دے کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے پروردگار ہمانین مجالس کو خبول فرما لے پروردگار دنیا بھر میں جان جان مولا کا چاہنے والا دعا کر رہا اس کی دعاوں کو خبول کر لے مسجلی بندر پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دنیا بھر میں جان جان علی کا چاہنے والا ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما جن لڑکیوں کی شادی نوی ان کے لئے بہترین رشتے کو مہین فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما محرم بالکل خریب ہے ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں خبولیت تک پہنچا امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما ہماری ساری مجلسوں کی خبولیت دعاں کی خبولیت کے لئے باوازِ برن سلوات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر محترمہ آلیہ بیگم صاحبہ کے لئے پڑھ دیں بسم اللہ علیہ وسلم آخری اعلان یود کے لئے ٹھیک چار بجے کوسنان سے سیشن ہے لڑکیاں لڑکے جو بھی آپ کے کوسن سے پیپر پہ لکھ لیں لکھ کے لالیں یا اس کے بعد آپ سے ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا پھر میں سوالات کروں گا اس میں پرائزز ہیں انشاء